دعا کے آداب ہے پہلا آداب دعا کی یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و سنہ کریں گے الحمد للہ رب العالمین اللہ کی تر حمد پڑھیں گے اگر آپ کو آتی ہے نہیں تو اپنے اردو میں اپنے پشتوں میں پڑھ لو اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اس کے بعد پیارے محمد کو درود بھیجیں گے اس کے بعد پیارے محمد کو درود بھیجیں گے درود بھیجیں گے تیسرا مسئلہ یہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے تو ہے اپنی عبدیت اور اپنی زلت اپنی بے کسی کو بھی سمجھنا ہوگا اپنی گناہوں کا اور اپنی یہ ہے کہ معصیتوں کا اور اپنی غلطیوں کا احتراف بھی کرنا پڑے گا اقرار کرنے پڑے گا پھر اس کے بعد آپ سوال کریں گے پھر یہ کہ پانچویں نمبر پر یہ گریہ وزاری کر کے یہ کم سی دعا ہے امام صاحب کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین اللہ ہمیں بخش دے آمین لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یہ مذاق ہے دعا کے ساتھ یہ تو عمران خان کے سامنے جا کر کہ میں اپنی درخواست پیش کر دوں اور میں ادھر دیکھوں کہا کہا کس دنیا میں رہ رہا پاگل اتنا لا پرواہ ہے نا نواز شریف کے سامنے جاؤں اور ادھر 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 دیکھتا رہوں اور ٹھرسے مص بھی نہیں ان کے آداب اور ان کی مجلس کے آداب کبھی لحاظ میں نہیں رکھوں تو وہ بھی جو بیدار دماغ ہوتے وہ سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی کیا قیفیتیں کس حال میں میرے پاس آیا ہے خطیب سامنے رٹہ لگا دیئے اور اللہ آپ کا بلا کرے لوگ بھی آمین آمین کہتے جا رہے ہیں کوئی یہ ہم پر خجلا رہے ہیں کوئی اس اپنے آپ کو دعا ہر آدمی کے اپنی حجت علگ ہے ہر ایک کی ضرورت علگ ہے ہر ایک کے مشکلات علگ ہے ٹھیک ہے اس اجتماعی دعا میں دل کی گہرائی سے آپ متوجہ ہوں آپ آمین کریں لیکن آپ اپنے مسائل اللہ سے مانگیں اور جتنا بھی دعا وہ آہستہ سے ہو ہم لوگوں کو عادت ڈالی ہے لوگوں نے مولوی بھی زور سے اگر دعا نہ کریں ہم بھی بس اوقات آپ کے ہیں آپ سے مجبور ہو کر کہ ہم بھی کرتے ہیں ہم نے بھرٹہ لگایا ہوا لیکن اصل دعا وہی ہے جو اخفا کے ساتھ ہو آہستہ ہو آہستہ آپ کی حاجت کیا ہے مجھے کیا پتا میری حاجت کیا ہے اپنے حاجت اسی کو بتا دو حضرت امام جعفر سے کسی نے کہا کہا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں فرمائے تم نے رب کو پہچانا ہے کہ قبول ہوگی پہلے اللہ کو پہچان لو اور اپنے آپ کو پہچانا ہے اے اے انکم انکم لا تعرفون من تدعون جس کو تم پکارتے ہو اس کو جانتے بھی نہیں ہو تم لوگ آپ ناراض نہ ہونا الرحمن الرحمن فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا الرحمن فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا انیس ماں پارہ ہے سورہ فرقان الرحمن اللہ کی معرفت کسی اچھے عالم سے جاؤ پتہ کرو ہاں کالج میں میں بھی بڑھ چکا ہوں نہیں ہوتا مارکیٹوں میں مارکیٹ والے آپ کو تعرف کر کے رب نہیں بتائیں گے جتنا مضبوط عالم ہوگا وہ اللہ آپ کو بتائے گا سب سے بڑا مضبوط عالم محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کا علم اس کو ہے سب سے بڑے مضبوط علم والے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ ان کو اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط علم میں ابو بکر ہے ابو سید خدری فرماتے ہیں فَقَانَ أَبُو بَكَرٍ أَعْلَمَنَا بُخَارِنِهِ ابو بکر سواء لاکھ صحابہ میں سب سے بڑے عالم قرآن اللہ کو پہچاندو لو جس سے تم مانگتے ہو وہ ہے کون یوریہ وزاری کرے رات کی تاریخیوں میں ساتھی خاص طور پر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سہری کے لئے ویسے اٹھتے ہیں دس منٹ پہلے اٹھے وضو بنا کر آپ نے یہ ہے کہ تحجد پڑھ لی کیا کہنا کیا کہنا الگ کسی کمرے میں الگ کسی کمرے میں عادت رونے کی بنا لو رونے کی عادت بنے جن ساتھیوں کو رونا آتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے جن ساتھیوں کو رونا آتا ہے تنہائی میں رونا آتا ہے ایسے مولوی صاحب تو لوگوں کے سامنے روتا ہے تاکہ چندہ زیادہ دے دیں اس قسم کے رونا نہیں یہ رونا یہ نعمت اللہ نے مولوی سے بھی چھینا جب میری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں ٹھوڑیاں نیچے پیشانی بھی گھس رہیے گھس رہیے پھر روتے ہیں دل اور پارا پارا ہو جاتا ہے اس لئے ساتھیوں سے گدارش ہے کہ سہری کے ٹیمپے جب آپ اٹھتے ہیں دس پندرہ منٹ پہلے اٹھا کرو وضو بنا کر کے کسی کمرے میں بی 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 میں سویں اور جب وہ یہاں سے گدرے گی بچے یہاں سے گدریں گے شاید وہ اس دعا کی حقیقت کو بھی اللہ چھین لے ہاں کچھ رونا بھی سیکھ لو اور ازانوں کے ٹیمپے ازانیں جب ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے رات کی تاریخ ان کے اندر دعا قبول ہوتی ہے نیک لوگوں کی جب جماعت ہوں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے حلال رزق جس نے کھایا اس سے بھی دعا قبول ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی